اتحاد نیوز کو دیکھنے سے پہلے سبسکرائب کیجئے ہمارے چانل کو لائک کیجئے اور بیل آئکان پر کلک کیجئے گا اسلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہو تحادن میں ہم سبھی کا خیر مقدم ہے اہم خبروں پر ایک نظر تاریخی ارجیاں داخل تو ہوئی پر کتنی ارجیاں رد ہوتی ہیں یہ ابھی قابلہ بار بات ہے ویسے حاصل اطلاع سے ارجیاں رد کافی کم ہوئی ہیں کیونکہ تقریباً سبھی امیدواروں نے وکیلوں کے ذریعے سبھی کا اقزاد کی تفشیش کے بعد ہی نومینیشن فائل کیا ہوا خیر دیر شام تک سکروٹینی جاری رہی شاید کل آزاد امیدواروں کو نشان دیا جائے گا اس بار تاریخی ارجیاں داخل کی گئی کل پانچ سو انیس ارجیاں امیدواروں کی جانب سے داخل کی گئی جو تاریخی ہی کہہ سکتے ہیں ایز اکٹا ونوارڈوں کے لیے پانچ سو سے بھی زائد نومینیشن داخل کی گئے لہذا بیلغام کارپوریشن کے ساتھ سداش نگر بیلغام وان ریسٹوکیز میں بھی مختلف وارڈوں کے ارجیاں داخل کی گئی ہر جگہ پر کافی بھیڈ نظر آئی اور کورونا گائیڈ لائن پر کئی پر بھی امل ہوتا دکھائی نہیں دی رہا تھا کچھ جگہوں پر پولیس اور امیدواروں کے درمیان بحث ہوتی بھی دیکھی جاری تھی محض پانچ لوگوں کے ساتھ امیدواروں کو نومینیشن کے لیے اجازت دی گئی تھی وارڈ نمبر چوبیس میں ستر سے بھی زائد امیدواروں نے نومینیشن داخل کیا یہ بھی ایک عجیب معاملہ رہا کاغذات حاصل کرنے میں کافی پریشانی آئے بھی امیدواروں کو اٹھانی پڑ رہی تھی لہٰذا سولہ تاریخ سے ارجیاں داخل کرنے کا اعلان کیا گیا تھا پر کاغذات کو جمع کرنے میں ہی مشکلوں کے چلتے آخری دن میں بھاری بھیڑ دیکھی گئی بھاجبہ کی جانب سے سب سے زیادہ اٹھاون کانگرس کی جانب سے انچاس جیڈیس کی جانب سے بارہ آم آدمی پارٹی چوبیس یم آئیم چھے اتم پرجاکی اپکج ایک اور آزاد امیدوار دو سو تریہیت سی میدان میں اترے مہز ایکی دن میں چار سو چونتیس حرجیاں امیدواروں نے داخل کیا ہے اٹھان ورڈوں کے لیے اتنی بڑی تائدہ پہلی بار ہی دیکھی جاری ہے پر اہم سیاسی پارٹیوں کے درمیانی یہاں مقابلہ ہے پر پارٹیوں کے جانب سے جنہیں امیدواری نہیں ملی انہوں نے آزاد امیدواری داخل کیا اب آخری فیصلہ تو تین تاریخ کو ہی ہوگا اور نتیجے چھے تاریخ کو حاصل ہوگی نومنیشن داخل کرنے کے بعد خوبیاں مٹنگیں اجلا سے سمجھوتے زوروں پر ہے پارٹیاں بھی جاری ہے لہٰذا امیدوار جیتنے کی تمنہ میں کچھ لوگ پیسے بھی لٹا رہے ہیں تو کچھ گنجوس امیدوار بینا پیسے کی جیت حاصل کرنے کے فراق میں ہے کئی دو لوگوں کے جگڑوں میں میری بھی سیکھ نکل جائے گے ایسی ایک امید وہ لگائے بیٹھے خیر امیدوار تو اپنی کوشش میں لگے ہوئے ہیں عام آدمی پارٹی نے کہا کہ ہم اپنا وجود ظاہر کرنے کے لیے امیدواروں کو میدان میں اتارے لہٰذا اقلا چناؤں ضرور جیتیں گے ایسا بھروسہ بھی انہوں نے دلائی ہمائیم دو سیٹے جیت سکتی ہے ایسی بھی چرچہ سنی جاری ہے اس بار اہم مسئلے ملکی سطح پر بڑی پارٹی ہے جیسے بھاجپا اور کانگریس کے درمیان دیکھی جاری ہے اردواروں کا جائزہ لیا جائے تو وارڈ نمبر ایک سے سات ارجیاں وارڈ نمبر دو سے چھے وارڈ نمبر بارہ سے گیارہ وارڈ نمبر بارہ سے گیارہ وارڈ نمبر اٹھارہ سے سولہ وارڈ نمبر بیس سے آٹھ وارڈ نمبر چونتیس سے ساتھ وارڈ نمبر چونتیس سے پندرہ اٹھتیس سے نو یہ تمام وہ وارڈ ہیں جہاں اکثریت اردووٹرز ہے پر جس قدر امیدواروں نے بھیڑ بنائی ہے کیا جیت درج کر سکتے ہیں وہی دوسری طرف گاندی نگر وارڈوں کو پارٹی کی جانب سے کسی کو بھی اب تک ٹکٹ نہیں دیا گا یہ اب یہ جماعتوں کے درمیان بھی ہے اختلاف کی بات کہی جاری ہے لہذا اختلاف کے حد تک بیعث کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس سے پہلے بھی ہم نے کہا ہے کہ محس تین تاریخ تخییز کی اچھتت رہے گی پھر روزمرہ کے کاموں میں ہم سب مصروف ہو جائیں گے مختلف پارٹیوں میں رہنا کوئی غلط بات نہیں ہے مختلف سوچ اور فکر کا ہونا بھی مضبوط جمہوریت کہہ سکتے ہیں پر ہر اختلاف کا ایک میار طے ہو اس میں اپنے حدوں کو نہ پار کریں سمجھنے کی کوشش کرو جس قدر موجودہ حالات میں اختلافات کو دیکھا جا رہا ہے یہ کچھ ٹھیک نہیں ہے قوم کی ذمہ دار جماعتوں کے رہبروں کو چاہیے کہ بڑے ایسان انداز میں اچھا انداز میں سمجھانے کی کوشش کرو کسی امیدوار کی زد میں اکثر وارڈوں میں سیٹیں نکل جاتی ہے پھر پانچ سال تک پشتاو کے لیے رہتے ہیں پھر اگلی چوناؤں میں بھی وہی ویسے بھی آج کل سیاست کو اکثر اور بیشتر لوگ بطور پیسہ کمانے کا ذریعہی سمجھتے آ رہے ہیں کچھ لوگ اپنے آپ کو بڑا حاصل کرنے کے لیے یا پھر عوضے کے لیے چوناؤں میں مدان میں ہوتا ہے کارپوریٹر سے لے کر مل ایم پی پھر وزیر بننے تک کا سفر کئیوں کا دیکھا گیا ہے کس میں وعدے ایجنڈے جو جتنے کے بعد تبیل فیرست محض کا اگزاد پر رہے جاتی ہے اگر کوئی پیسے دے بھی رہا ہے تو جیتنے کے بعد یاد بھی دلا جاتا ہے کہ اوٹوں کو میں نے پیسے دے کر خریدے لیا گا اوٹوں کو بیچنے کے بجائے امیدواروں سے کاموں کا وعدہ لوں تاکہ آپ کو سوال پوچھنے کے لیے ایک جگر ہے اب جب وعد میں آٹھ دس پندرہ لوگ کھڑے ہوں گے تو اوٹوں کی تقسیم یقینی ہے اور یقینن ہوگی جس کا فائدہ کسی اور کوئی ہوگا ابھی بھی کچھ بگڑا نہیں ہے عرضی ہیں واپس لینے کی تاریخ ابھی بھی وقت ہے محض اپنی زید وعد کا نقصان کر سکتی ہے جماعت والوں کی ذمہ داری نہ صرف کارپورشن چناؤ یا پھر میں یہ چھادی طلاق تک محدود نہ رکھتے ہوئے کچھ معاشرے کے تمام شعبوں میں فعلائی کاموں کو انجام دینا بھی ہے اس کا احساس ہونا چاہیے بہن لے والوں کی ذمہ داری ہے کہ محض پیسے والوں کو جماعتوں کا ذمہ دار بنانے کی وجہ ہے تقویٰ پر ایزگار دینداری کے ساتھ معاشرے پر گہری نظر رکھنے والوں کو چنیں تاکہ جب بھی ایسے مسئلے در پیش آتے ہیں سنجیدوی سے فیصلہ لے سکیے یقینا ناج اخلاق کی طور پر ہم سب انتہائی پستی میں ہیں اسے بہتر بنا سکتے ہیں سوال پوچھنے والے لوگوں کو آگے کرے یعنی جو ستہ سے سوال کرے انتظامیہ سے سوال کرے اسے لوگوں کو آگے کرے سوال تم تک پوچھو گے جب تمہیں کسی بات کی گہرائی کا پتہ ہو اب ایسے لوگ کیا بات کریں گے جن کو معاشرے میں کیا ہو رہا ہے اس کا علمی نہیں رہتا خیر کارپوریشن چناؤں کے مدنظر ایک بار سبھی وارڈوں میں متحد ہو کر ایسے نمائندوں کو چننے کی ضرورت ہے جو محلی کی بنیادی ضرورتوں پر توجہ دے امید کرتے ہیں کہ شہر ملک ریاست کی فلا بے بودی بہترین نمائندوں کے ذریعے ہی انجام تک پہنچائی جا سکتے ورنہ تو پورے ملک میں نفرت کا زہر گھونے والوں کی کوئی کمی نہیں ہے انہیں بھی کسی امید کے تحت ہی نمائندہ بنایا جاتا تھا پر افسوس کہ جب ذاتی مفاد سامنے آتا ہے تو معاشرہ ملک شہر مولے کا مفاد اسے یاد دے رہتا لہٰذا تین تاریخ کو صحیح نمائندوں کو چننے بہتر مستقبل کے لیے یہی ہماری بزارش ناراض امیدوار بھاجپا میں بھی پائد ہے بھاجپا کی فیرس میں نام نہ آنے سے یمبل ہے نیل بین کے کہے سامنے چیکھتے چلنا تھا بھاجپا کا کارکون دتہ بلاور کا ویڈیو سوچل میڈیا پر وائرل ہوئے اس سے بھاجپا کے اندرون نیک تلافات بھی منظر آم پر آ چکے لیا زیادہ دتہ بلاور پر مذہب کی بنیاد پر یعنی لمحانی سماج کے بارے میں توہین آموز الفاظ استعمال کرنے پر کاروائی کا مطالبہ پیش کیا گا ہے جس پر سبھائی پیش کرتے ہوئے میں نے کسی طرح لمحانی سماج کے بارے میں کچھ نہیں کہا ایسا کہا ہے ویڈیو میں دیکھا جا رہا ہے کہ دتہ بلاور کہہ رہا ہے کہ مجھے پارٹی سے ٹکٹ دیتا ہوں کہہ کر کسی اور لمحانی نام کے شخص کو دیا گا ہے اس وقت انیل بین کے بھی اس ویڈیو میں موجود نظر آرے لہٰذا ان کی اس روئی پر اعتراض کرتے علمانی سماج کو بلا برا کہا گیا ایسی فریاد درج کی گئی جس پر دتہ بلاور نے ڈی سی بلغام ایم جی ہیرویمٹ کو کسی طرح سماج ویروتے الفاظ نہیں کہے میرے خلاب بدنامی کی ساجش کرنے کا الزام انہوں نے لگایا آج بلغام کمیشنریٹ کی جانیر سے مارکٹ پولیس تھانا یہ ہاتھے میں مارچ کیا گیا کارپوریشن چناؤں کے مدن نظر ڈی سی پی وکرم آمٹے کے زیر انگرانی پولیس روٹ مارچ کیا گیا تقریباً چھیالیس سنسٹیو علاقوں میں روٹ مارچ کیا گیا جس میں خاص کر دربار گللی کسی گللی گھی گللی منسی گللی آزاد گللی چاندو گللی خنجر گللی کے ساتھ اور بھی دیگر علاقوں میں پولیس کی جانیر سے مارچ کیا گیا یمیس اور بی کے کنگرالی گرام پنچھائت کی جانیر سے دو سو پچاس سے بھی زائد لوگوں کو چکن گنیاں کے روک تھام کے لیے دوائی اور دورے کورونا میں خدمات کرنے کے لیے بیلغام کے ڈاکٹر عمران امبی کی گل پوشی شال پوشی فرمائی گئی ڈاکٹر عمران امبی نے اس وقت تمام کا شکریہ دا کیا خاص کر یمیس یوہاں گاڑی اور رحمان فانڈیشن کے تمام میں امران نومانی ہسپیٹل کے تمام ڈاکٹرز اور حنیف صدیقی کا بھی شکریہ آدھا کی پچھلے ایک ہفتے سے ایک فیصد سے بھی کم بیلغام ذرا میں کورونا پوزٹیوٹی ریٹ پایا جا رہا ہے آج پوزٹیو مریضوں کی تعداد چودہ رہی تو چھتیس مریض ڈشچار ہوئے خنجر گلی میں آج ہرمین ڈیٹس اینڈ نٹس کے نام سے مدینہ منورہ کے مختلف قسم کے خجور کے دکان کی افتتہ عمر میں آئی اس وقت دکان کے مالک مفتی ارفان نے مدینہ منورہ کے مختلف قسم کے خجور اس دکان میں دستیاب ہونے کی بات گئی خبروں کا سلسلہ یوں ہی چلتا رہا دیکھتے رہے تحادیوں شکریہ اللہ موسیقی 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 اللہ تعالیٰ کا ہم شکر عدا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کچھ یہاں پر ہماری قوم کی تمام افراد کی خدمت کا موقع دیا اور یہاں پر الحمدللہ مدینہ منورہ کی تمام قسموں کی خجوروں کی شاپ اور دکان کی افتتہ ہم نے کی ہے الحمدللہ ہمارا تو یہ مشغلہ نہیں ہمارا مشغلہ تو پڑھنے پڑھانے کا ہے مدارس کا ہے لیکن علماء تجارت میں بالکل اتر نہیں رہے بلکہ ہمارا تو مشغلہ قرآن و حدیث اور مدرسائی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ ایک تجارتی اعتبار سے ہم خدمت اور اس لائن سے جیسے کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تاجر الصدوق یحشر یوم القیامہ معنبیین وصدقین وشہدہ وصالحین کہ جو سچا پکا تاجر ہوتا ہے امامانداری کے ساتھ دیانداری کے ساتھ تجارت کرتا ہے اس کا حشر اللہ تعالیٰ قیامت میں انبیاء کے ساتھ کریں گے تو تمام تاجروں سے بھی ہماری درخواستی ہے کہ ہم اس حدیث کے ماتحد سچائی کے ساتھ تجارت کریں گے تو اللہ ہمارا حشر بھی انشاءاللہ انبیاء اور شہدہ اور صالحین کے ساتھ اللہ کریں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کھجوروں کے اس دکان کی افتتہ کے اس موقع پر ہم لوگ سب شریک ہیں دعا دیتے ہیں مفتی صاحب کو کہ اللہ پاک انس کی تجارت کو بابرکت بنائیں اور خوب ترقی عطا فرمائیں شہر بلگام کے جانب سے اور ہم سب کے جانب سے ہم مفتی صاحب کے ممنون ہیں مشکور ہیں کہ آج بہ آسانی سے الحمدللہ ہمیں مفتی صاحب کے ذریعے سے مفتی صاحب اس کا سبب بنے کہ مدینہ منورہ کے خجور الحمدللہ ہر کوئی یہاں آ کر لے سکتے ہیں مختلف قسم کے خجور الحمدللہ جو مدینہ منورہ کے ہیں پا غزہ ہے مقوی غزہ ہے صحت کے لئے مفید ہے آج کل جو امراض چل رہے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام کی یہ سنت ہے اس میں اللہ نے شفا رکھی ہے شفا کی نیت سے بھی اگر کوئی استعمال کر رہا ہے تو انشاءاللہ ان خجوروں کی برکت سے اللہ اس کو شفا بھی دیتے ہیں تو لہٰذا مفتی صاحب کے ہم ممنون ہیں مشکور ہیں کہ اللہ پاک نے ان کو ایک ذریعہ بنایا کہ شہر بلگام کے اندر اس طرح کا دکان نایاب تھا اب اللہ پاک نے ان کو ذریعہ بنایا کہ ہر کوئی یہاں پہنچ کر لے سکتا ہے ویسے یہاں سے الحمدللہ صوبے کے کونے کونے تک خجور پہنچ رہے ہیں سب سے میں بھی گزارش کرتا ہوں امید کرتا ہوں کہ ہر کوئی انشاءاللہ ان سے فائدہ اٹھائے گا موسیقی موسیقی موسیقی